السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کربلا کا تحقیقی جائزہ بہتر صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں جد سی سے پیش حدمت ہے حدیث نمبر فورٹی ٹو سنن ابودعود کی حدیث میں ہے سیدنا عبداللہ بن ظالم تعبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں جب فلا شخص یعنی حضرت معاویہ بن صفیان جس کا نام حدیث کے اگلے طریق میں آیا ہے کوفہ میں آیا تو انہوں نے فلا شخص یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ جس کا نام اسی حدیث کی اگلے طریق میں آئے گا کو خطیب مقرر کیا حضرت مغیرہ تقریر سن کر سیدنا سعید بن زید نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس ظالم کو دیکھ رہے ہو یعنی مغیرہ بن شعبہ کو جو سیدنا علی پر لانت کر رہا ہے جس کی حبر اس حدیث کے اگلے طریق میں آ رہی ہے مزید اس کے اگلے طریق میں الفاظ واضح ہو جائیں گے اس طریق میں یہ الفاظ اس طرح نہیں ہے لیکن اصلات وہی ہے حدیث وہی ہے سیدنا عبداللہ بن ظالم تعبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں پھر سیدنا سعید بن زید جو پہلے دس اسلام لانے والوں میں شامل تھے سیدنا عمر بن خطاب کے بہنوئی بھی تھے انہوں نے نو افراد کے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی دی اور فرمایا کہ میں اگر دسویں شخص کو گواہی بھی دے دوں تو کوئی گناہ نہیں یعنی بالکل درست ہوگا میں نے پوچھا کہ وہ نو افراد کون کون سے ہیں سیدنا سعید بن زید یعنی اس کی میں خلاصہ کر دوں تھوڑا سا کہ معاویہ بن صفیان نے مقرر کیا مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کے ممبر پر اور ایک ایک آدمی کو کھڑا کر کے حضرت علی پر لانت کروا رہے تھے تو سید بن زید جو کہ اشرا موشرا صحابی میں سے تھے انہوں نے کہا یہ کس کو لانت کر رہے ہیں انہوں نے کہا علی بن ابی طالب کو اس پر حضرت سیدنا زید نے کھڑے ہوئے اور بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ حرا پر کھڑے ہو کر اشارت فرمایا تھا اے حرا پہاڑ تھم جا تجھ پر اس وقت صرف نبی یا صدیق یا شہید ہی تو موجود ہیں پھر میں نے پوچھا کہ وہ نو افراد کون کون سے ہیں سیدنا سید بن زید نے فرمایا وہ نو افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سیدنا سعید بن ابی وقیاس اور عبدالرمان بن عوف رضوان علیہم اجمعین پھر میں نے پوچھا کہ دسویں شخص کون ہے وہ سیدنا سید بن زید تھوڑی دیر آجزی کے باعث خموش نہیں پھر فرمایا وہ دسویں شخص میں ہوں یعنی وہ اپنا نام چھپا رہے تھے ریاکاری نہ ہونے کے ڈر سے اسی حدیث کی روایت میں سیدنا عبدالرمان بن عوف سے جامع تلزی میں خدیث نمبر تین ہزار ساتس سو سنتالیس نکل ہوئی لیکن اس خدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے سیدنا ابو عبیدہ بن الجرہ کا نام آیا ہے سنن نسائی القبرہ کی حدیث میں ہے سیدنا عبداللہ بن ظالم تعبیم بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت ماویہ کوفہ آئے تو مغیرہ بن شعبہ نے کچھ خطبہ خطبہ مقرر کیے جو حضرت سیدنا علی بن عبید طالب علیہ السلام پر زبان درازی کر رہے تھے چنانچہ حضرت سید بن زید نے میرا ہاتھ پکڑا اور پوچھ اور فرمایا اس شخص اس ظالم شخص یعنی مغیرہ کو دیکھتے ہو ایک جنتی شخص یعنی سیدنا علی علیہ السلام پر لانت کرواتا ہے پھر انہوں نے نو افراد کے بارے میں گواہی دی وہ جنتی ہیں یعنی کہ ان میں حضرت علی ان کا مقصد تھا کہ ایک جنتی انسان پر وہ لانت کروا رہا ہے اگر میں دسویں شخص کا نام بتا دوں تو وہ بھی سچ ہوگا میں نے پوچھا نو افراد کون سے ہے سیدنا سید بن زید نے پھر وہی نو افراد کے نام بتایا اور وہی حضرت کا ترک دوہر آیا اور اسی سمن میں آگے سنن نسائی القبرہ کی حدیث میں ہے عبداللہ بن ظالم تابیرہ محلہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سید بن زید کے پاس آیا تو انہوں نے عرض کیا اس ظالم شخص سے تاجب نہیں ہے کہ سیدنا علی پر سب و شتم کرنے کے لئے خطبہ مقرر کیے ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ واقعی وہ مغیرہ ایسا کر رہے ہیں جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نو افراد کے بارے میں وہ جنتی ہیں فرمایا اگر میں دسویں شخص کی جنتی ہونے کی حبر دے دوں تو وہ بھی سچ ہوگا میں نے پوچھا وہ نو افراد کون ہے سیدنا سید بن زید نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرہ پہاڑی پر کھڑے تھے اور پھولا تھمجہ تجھ پر صرف ایک نبی ایک صدیق ایک شہید وجود ہے پھر پوچھا وہ نو افراد کون کون سے ہیں فرمایا سیدنا سید بن زید نے وہ نو افراد میں ابو بکر عمر عثمان علی طلح زبیر سعید بن ابی وکاس اور عبد الرمان ابن اوف ہیں میں نے پوچھا دسویں کون ہے انہوں نے فرمایا میں ہوں یعنی اس حدیث کے مختلف ترک ہیں تو اس حدیث کی سلیس یہی بنتی ہے کہ یہ اشرہ مبشرہ صحابہ کا نام ہے لیکن یہ نو کا ذکر بار بار اس لیے آرہا ہے کہ جو بیان کر رہا ہے وہ خود دسویں ہیں اور وہ آجزی سے کہتے ہیں اگر تم کہو تو میں دسویں کا نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن وہ سر جھکا کے خموش رہتے پھر لوگوں کے اسرار پر وہ اپنا نام بتاتے یہ ان کا ایک آجزی تھی کہ جس پہ وہ ہر ترک میں نو بندوں کے نام بتا کر خموش ہو جاتے اور دسویں اسرار پر اپنا نام بتاتے تو ان اشرہ مبشرہ شخصیات کے بارے میں جو کہ مختلف ترک ابو دعوت سنو نسائی القبرہ میں بار بار ہے صحیح بن خبان میں آئے اور کافی حدیث میں آئے اور صحیح سنت کے ساتھ ہے لہٰذا حضرت علی بن عبی طالب پر لانت کروانے سے پہلے انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ سابقون الولون رسول اللہ کے داماد سب سے پہلا اسلام لانے والا سب سے پہلے نماز پڑھنے والا سب سے پہلے رسول اللہ پر دلود پڑھنے والا اور بدری اوخدی ہندقی بیت رزوان والا جلیل القدر صحابی اور بیت شدہ امیر المومنین خلیفہ راشد اور شہید بھی ہو چکے ہیں پھر بھی ان کو صبر نہیں آ رہا ممبروں پر کھڑے ہو کر مسجدوں میں ان پر لانت کرواتے ہیں تو سعید ابن زیاد پر اللہ قرور و رحمتیں کرے انہوں نے اس وقت انہوں نے کہا یہ ظالم شخص کو دیکھو اس شخص پر لانت کروا رہا ہے جس میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علی جنت میں ہے اور ساتھ مزید نو صحابہ اکرام کے نام لیے اور پھر اپنا نام لے کر اشرا و بشرا حدیث کو مکمل کیا السلام علیکم ورحمت اللہ